اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض يحیی ویمیت وہو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاهر والباطن وہو بكل شيء علیم هو الذي خلق السماوات والارض في ستت ایام ثم استباع على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماوات وما يعرج فيها وہو معكم اینما كنتم واللہ بما تعملون بصیر لہو ملک السماوات والارض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يُولَجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُونَ صدق اللہ العزیم رب الشحلی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ اللُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ حضرات ہم اللہ کے نام سے اپنے اس تربیتی اجتماع میں تذکیر بالقرآن کے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں فجر کی نماز میں انشاءاللہ والعزیز ان سات دنوں میں ان دس صورتوں کی تلاوت کی جائے گی جو قرآن حکیم میں ستائیسوے پارے کی آخری صورت سے یعنی صورہ حدیث سے شروع ہو کر اور اٹھائیسوے پارے کی آخری صورت یعنی صورہ تحریم تک پھیلا ہوا ہے یہ صورتیں تمام کی تمام مدنی ہیں مزید برہاں سوائے ایک صورت کے کہ جو مدنی دور کے نصف اول میں نازل ہوئی ہے صورت الحشر باقی یہ تمام صورتیں مدنی دور کے بھی نصف آخر میں نازل ہوئی ہیں یعنی سن پانچ ہجری سے لے کر اور دس گیارہ ہجری تک کیونکہ گیارویں سال میں نبی اکرم صدی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے ان صورتوں کے بارے میں چونکہ وقت کم ہے اور تمہید میں ہم زیادہ وقت نہیں لے سکتے لیکن جو چیز کے ذہن نشین رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان میں اصل خطاب امت مسلمہ سے ہے اس میں منافقین کا ذکر ضرور ہے اور بالواسطہ طور پر انہیں اپنی اصلاح پر آمادہ بھی کیا گیا ہے لیکن ان سے بھی براہ راست خطاب نہیں ہے اسی طریقے سے کفار سے کوئی گفتگو براہ راست اس میں نہیں ہے اہل کتاب سے یہود سے نصارہ سے کوئی گفتگو براہ راست نہیں ہے ذکر ہے زمنی طور پر گفتگو ہے کل کی کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان میں چونکہ منافقین بھی شامل ہیں لہذا اس اعتبار سے تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں خطاب میں لیکن اصلاً جو مخاطب ہیں وہ اہل ایمان میں سے ضعفہ جن میں کچھ کمزوری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے یا تو یہ کہ ابتدان ہی ان کے دلوں میں ایمان اتنا راسخ نہیں ہوا تھا جتنا کے مطلوب ہیں مختلف اسباب سے ایمان تو لے آئے لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ہچکچا رہے تھے یا یہ کہ کچھ امتداد زمانہ کی وجہ سے یہ بھی ایک واقعی اثر ہے کہ جو ہوتا ہے کہ جذبات میں انسان کے ایک وقت میں اُبھار ہوتا ہے لیکن یہ کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ ایک طبعی قانون کے طور پر کچھ جذبات سرد سے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں جس کے زمن میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تو ان میں سے بہت سے لوگ وہ تھے جن کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے یہ خلافت میں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کچھ لوگ آئے آیات قرآنیہ کی جب تلاوت کی گئی تو ان کے اوپر جو کیفیت تاری ہوئی اس کا ظہور ہوا ان آنسووں کی شکل میں جو ان کی آنکھوں سے بہ نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حاق اذاکن حتی قصد القلوب یہی حال ہمارا بھی تھا یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے اب یہاں دل کی سختی سے مراد معاذ اللہ وہ نہیں ہے کہ جو یہود کی دل کی سختی تھی لیکن جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ کہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں آ گیا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قلب کی کیفیت کو تعبیر کیا قصابت قلبی سے معاذ اللہ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے حضور کی بعض احادیث میں آتا ہے کہ انہو لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ وَإِنِّي لَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِنَ بَرْنَةً فِي كُلِّ يَوْم کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سا آ جاتا ہے اور میں روزانہ اللہ سے ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو یہ اس قویل کی چیز ہوگی لیکن یہ کہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت کی طرح متنبع کرنا مقصود ہے ان الفاظ کے ذریعے سے تو یوں سمجھئے کہ مسلمانوں میں سے بالخصوص وہ لوگ جو اس کچھ کیفیت کے اندر مبتلا ہو وہ اصل مخاتم ہے ان صورتوں کا اور ان کے سامنے دین کے تقاضوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے ان فرائض دینی کی ادائیگی کے لیے اثر نو اپنی ہمتوں کو مشتمع کر کے اپنی قوت ارادی کو پھر مشتمع کر کے پھر قبر کسلے اور پورے احتمام کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ اپنے ان فرائض کی ادائیگی پر آمادہ ہو جائے اس اعتبار سے ہم جو اس دور کے مسلمان ہیں وہ خاص طور پر مخاتب بنتے ہیں ان صورتوں کا اور یہی سبب ہے اس کا کہ جو متعالی قرآن حکیم کا منتخب نصاب میں نے مرتب کیا تو اس میں یہ جو صورتیں ہیں تقریباً پوری کی پوری شامل ہیں صورہ حدید بھی ہے صورہ صف بھی ہے صورہ جمعہ بھی ہے صورہ منافقون بھی ہے صورہ تغابن بھی ہے صورہ تحریم بھی ہے یہ اس حصے میں سے اکثر صورتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں بلکہ جب ہم نے منتخب نصاب نمبر دو مرتب کیا تو اس میں صورہ مجادلہ کا اکثر و بیشتر حصہ آ گیا ہے اس لیے کہ وہ جماعتی نظم اور اس کے کچھ تقاضے جو ہیں ان کو واضح کر رہا ہے تو بس اس تمہید کے بعد اب اس صورہ مبارکہ کے بارے میں یہ جان لیں کہ اس کے جو چار رکوع ہیں ان صورتوں میں سب سے طویل صورت یہی ہے اور یہ جامعہ ترین صورت ہے اس مجبوعے کی چار رکوع ہیں انتیس آیات ہیں قدر طویل ہے یہ صورت اور آج ہمیں ذرا نماز میں بھی کچھ اضافی وقت تھوڑا سا لگانا ہوگا لیکن اس کے اگر آپ آیات کی تعداد کے اعتبار سے کچھ حصے اپنے ذہن میں کر لیں تو پھر مضامین کو ذہن کی گریفت میں رکھنا اور پھر ان کو ذہن میں مستحضر رکھنا آسان ہوگا میں نے ابتدان چھ آیات کی تلاوت کی ہے اور یہ چھ آیات ان کو آپ تمہینی بھی کہہ سکتے ہیں یہ در حقیقت مشتمل ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان پر کہ یہ تو ایک واقعہ ہے اللہ ہے اب در حقیقت تو تمہیں اپنے رویے پر ایک احتسابی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ وہ تو ہے کسی کے انکار کرنے سے وہ مادوم تو نہیں ہو جائے گا اس کی تو یہ شان ہے کوئی اس کو تسلیم کرے نہ کرے کوئی مانے نہ مانے در حقیقت انسان کے اپنی سعادت اور شقاوت کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اس اللہ کو مانے اس کی معرفت حاصل کرے اور پھر جو اس کا عملی تقاضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے ان میں ایک آیت وہ بھی ہے جو قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے اور اس وقت چونکہ ہم صرف تذکیر بالقرآن کے زمن میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں لہذا کسی تفصیل میں جانے کا بلکل وقت نہیں ہے ان آیات کا صرف ترجمہ اس وقت کیا جائے گا سبح للہ ما فی السماوات واللہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا لَهُو مُلْكُ السَّبَاوَاتِ وَالْنَرْدُ آسمانوں اور زمین کی پادشاہی اسی کی ہے اسی کو سزاوار ہے اور بالفعل بھی اسی کی ہے یحیی وَيُمِيد وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے تم خود زندہ نہیں رہتے اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے تم از خود نہیں مرتے موت بھی اللہ تم پر وارد کرتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ اور وہ ہر شے پر قادر ہے کوئی شے بھی اس کے حیطہ اقتدار سے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وہی ہے پہلا اور آخر پچھلا اور ظاہر ملکل نمائع اظہر من الشمس اور باطن مخفی کہ جس کی کنہ تک کسی کی نسائی نہیں ہے اس کی ذات کی کنہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اپنی صفات اور اس کے ظہور کے اعتبار سے اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں اور جو بھی کچھ سلسلہ وجود ہے اس کا نقطہ آغاز بھی اسی کی ذات ہے اور اس کا اختتام بھی اسی کی ذات پر ہوگا یہ آیت جیسا کہ میں نے ارز کیا مشکل ترین آیات میں سے قرآن مجید کی اس سے زائد میں اس کے بارے میں اس وقت کچھ عرض نہیں کروں گا وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٍ اور وہ ہر چیز کا عیم رکھتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضَ فِي سِتَّتِ اَعْيَامِ وہی ہے جس نے تخلیق فرمائی آسمانوں اور زمین کی چھے دنوں میں چھے دن یہ متشابہات میں سے ہیں کہ ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان چھے دنوں سے مراد کیا ہے یہ یقینی ہے کہ ان چھے دنوں سے مراد ہمارے یہ چھے دن نہیں ہیں جو چوبیس گھنٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں سمستوالالعرش پھر وہ متمکن ہوا تخت حکومت پر تخت پر یعنی صرف خالق نہیں ہے وہی مدبر بھی ہے وہی حاکم بھی ہے اور یہاں کا سنسلہ اسباب اسی کے دست قدرت میں یعلم ما یلجو فی الارض وما یخرجو منہا اب نفی ہو رہی ہے بعض فلاسفہ کے اس خیال کی کہ وہ اپنی ذات ہی میں مگن ہے اسے اس کائنات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ صرف کلیات کا عالم ہے جزیات کا عالم نہیں ہے اس کی نفی چونکہ مطلوب ہے لہذا الفاظ کا نراب تیور دیکھئے وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے اور جو کچھ کے نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے آسمان اور زمین کی پادشاہی اسی کی ہے اب یہاں اس آیت کو دھرا کر اس لیے لیا گیا کہ اس کے ایک دوسرے پہلو کی طرف اشارہ ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو نوٹ جانا ہے یعنی وہ جو نظم ہے یہاں کا جیسے کہ کوئی بھی دنیاوی نظم ہو ڈسپلن ہو بادشاہت کا نظام ہو اس میں جب تک محاسبہ نہ ہو اس میں جب تک جزا و سزا نہ ہو وہ نظم قائم نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ملک السبابات واللرد کے اس بات سے ذہن کو منتقل کیا گیا کہ تمام معاملات بالاخر اسی کی جناب میں پیش ہوں گے لوٹیں گے اسی کی طرف يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار یہ یحیی وَيُمِیتِ ہی کے معنی دی آیت بھی ہے کہ وہی ہے کہ جو رات کو پرون آتا ہے دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلَ اور دن کو پرون آتا ہے رات میں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یعنی یہ سلسلے روز و شب بھی از خود نہیں چل رہا بلکہ یہ بھی اس کے اذن اور اس کی مشیعت اور اس کے حکم کے تابعے ہیں اور وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر پہنشیدہ ہے اس سے بھی واقف ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ یہاں تک چھے آیات پر اس کا پہلا حصہ ختم ہوا اور یہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے اب اگلے چھے آیات کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اس کے جو تقاضے ہیں ان کو دو الفاظ کے حوالے سے سامنے لائیا گیا آمنو باللہ ورسولہ پہلا تقاضہ مانو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صل اللہ علیہ وسلم یعنی یہ نقطہ آغاز ہے انسان کی سعادت کا کہ مانے معرفت حاصل کرے اللہ پر ایمان اس کا ہو اور اللہ کے رسول پر صل اللہ علیہ وسلم دوسرا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اور خرچ کرو کھپاؤو لگاؤ صرف کرو اس سب میں سے جس میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا فرمائی ہے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو تمہیں خلافت ملی ہے امانت ہے تمہارے پاس تمہاری ذہنی صلاحیتیں تمہارے جسمانی قوا تمہارے اندر جو بھی کچھ ہے ودیت کیا ہے اس نے کیا ہے اسی طرح تمہیں جو مال دیا ہے تمہیں جو اولاد دی ہے اسی کی عطا کردہ ہے البتہ اس میں تمہیں ایک اختیار بخش دیا ہے اب اپنے اس اختیار کو مروے کار لاتے ہوئے اسے اللہ ہی کے لیے کھپا دینا خرچ کر دینا لگا دینا بس یہ ہے کل امتحان جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب اور جو اس حلدی کی گاٹ کو لے کر پنساری بن کر بیٹھ گیا میں اور میرا مال میری دولت میری جائداد میرا ارادہ میری مرضی وہ ناکام ہو گیا خائب و خاصل ہو گیا آمنوا باللہ و رسولہ و انفقوا مما جعالکم مستخلفین فی فاللزین آمنوا منکم و انفقوا لہو مجرون کبیر تو جو یہ دو تقاضے پورے کر دے جو تم میں سے ایمان لائے اور خرچ بھی کر دیں کھپا بھی دیں صرف بھی کر دیں ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اب اس کے بعد ذرا ڈانڈ ڈپٹ کا انداز ہے جنجوڑنے کا انداز ہے چونکہ میں نے ارس کیا تھا کہ اصل مخاطب وہی ہیں کہ جن میں اس تقاضے میں کسی درجے میں سرد مہری پیدا ہو گئی ہے ان کے جذبات کے اندر وہ گرم جوشی نہیں رہی یا نہیں ہے ابتدان یا یہ کہ کسی سبب سے وہ جذبات کچھ چھنڈے پڑ گئے وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تمہیں کیا ہے کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے اللہ پر یہاں ترجمہ ایمان لانا نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ جب ہم نے معین کیا ان پوری صورتوں کے بحثیت مجموعی جو ہے ان کے مزاج سے کہ مخاتم یہاں در حقیقت کفار نہیں ہے بلکہ مسلمان ہیں تو یہاں ایمان کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر وَالْرَسُولَ يَدْعُوْكُمْ لِتُومِنُوا بِرَبِّكُمْ اور یہ گویا کہ ایک اتمام حجت کے درجے میں خاص طور پر اس وقت جو مسلمان موجود تھے حضور کے زمانے میں ان کو جھجوڑا جا رہا ہے در حالے کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان پر تم اپنے رب پر ایمان پختہ رکھو یعنی ابھی سے جبکہ ابھی رسول تمہارے بابین موجود ہیں اگر تم ان کی تذکیر اور ان کی تربیت اور ان کے تذکیر سے بھرپور فائدہ نہ اٹھاؤ یا ان کے ہوتے ہوئے بھی تمہارے جذبہ جہاد اور ذوق شہادت میں کوئی کمی پیدا ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی محرومی ہے اور وہ تم سے اہد لے چکا ہے قول و قرار لے چکا ہے اگر تم مومن ہو اس سے بھی زیادہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہاں مخاتب کون ہے اہل ایمان وہ تو قول و قرار تو ہو چکا اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید چکا اب اگر تم مومن ہو تو تم یہ سب کچھ دے چکے ہو اب تو اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس یعنی ایک تو وہ اصلاً امانت ہے تم خود مخلوق ہو خود مملوک ہو تمہارے مالک ہونے کا تصور ہی نہیں پھر جو لوگ ایمان کا دعویٰ کریں وہ تو گویا کہ اس حیثیت کو اور بھی قبول کر چکے اس کا اعتراف کر چکے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے پاس امانت ہے ہم دے چکے اللہ کے ساتھ ہم نے سعودہ کر لیا تو پھر ہشکی چاہٹ جو ہے چیمانی دارت ہم اللذی ینزلو علی عبدہی آیات بینات اللہ یخرجکم من ظلمات اللہ نور وہی ہے جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف اس میں اشارہ ہو گیا جیسے کہ رات بھی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کل شام کہ دلوں پر زنگ آئے تو اس کو اتارنے کا ذریعہ کیا ہے دلوں پر ظلمت چھا جائے تاریکی آ جائے تو اس تاریکی کے اندل بادل جو ہیں ان کو چھانٹ کر پھر ان کو روشنی میں لے آنے کا کیا ذریعہ ہے ہواللذی ینزلو علی عبدہی آیات بینات اللہ یخرجکم من ظلمات اللہ نور یہی آیات بینات لوگوں کو ابتدان کفر کی تاریکیوں سے اسلام اور ایمان کی روشنی کی طرف لانے والی ہیں اور پھر یہی آیات بینات ہیں کہ اگر دل پر زنگ آئے اگر کسی سبب سے پھر کوئی ظلمت تاری ہونے لگے تو اس کے اندھیاروں سے پھر نکال کر نور ایمان میں اثر نو لے آنا یہ بھی انہی آیات بینات کی تاثیر ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ وَرَاللَّهَ تو تمہارے حق میں بڑا رعوف ہے بڑا رحیم ہے بہت مہربان ہے بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے وَمَا لَكُمْ اللَّهَ تُنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اب دوسرا پہجو دو تقاضے تھے آمنو اور انفقو تو آمنو پر ذرا جنجوڑ دیا اور اب انفقو پر اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَابَاتِ وَالْلَّرْضِ وہ کہا کہا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو تم مانتے ہو کہ آسمانو اور زمین کی وراست تو اللہ ہی کی ہے کوئی مالک ہے ہی نہیں یہ تو ایمان کا حضلہ تقاضہ ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ ایک اضافی حقیقت اور پیش نظر رکھو کہ یہ جو انفاق ہے جان اور مال کا اس کی بھی اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت حالات کے اعتبار سے کم یا زیادہ ہوتی ہے اگر حالات موافق ہیں آسانیاں ہیں اہلِ ایمان کے لیے تو اگر انہوں نے کچھ کر لیا ہے تو اس کی قدر و قیمت اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ ناموافق حالات میں مخالفتوں کے ماحول میں ظاہر بات ہے کہ وہ چاہے مقدار وہی ہو کمیت وہی ہو لیکن جن حالات میں وہ مقدار یا کمیت سامنے آ رہی ہے اس کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو جائے ایک شخص خود تنگ دست ہے اور پھر وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں اور ایک غنی ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے تو اس تنگ دست کا انفاق چاہے کمیت کے اعتبار سے کم ہو وہ اللہ کی میزان میں اس زیادہ انفاق سے بڑھ سکتا ہے کہ جو ایک غنی کی طرف سے ہو رہا ہے جس کے لیے وہ ساتھے اسی طرح پر جو فتح جو ہے اس میں فتح سلحہ دیبیہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور فتح مکہ بھی یہاں فرمایا گیا تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے کہ فتح سے پہلے انفاق کیا تھا اور قتال کیا تھا وہ بہت بڑے ہیں درجوں کے اعتبار سے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے بعد میں انفاق اور قتال کیا یہ قرآن مجید کی نصے سریح ہے کہ صحابہ اکرام کے مابین یہ حد فاصل جو ہے بالکل واضح ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے فتح سے قبل اور وہ لوگ جو ایمان لائے فتح کے بعد ان کے درمیان کوئی برابری نہیں کی جا سکتی ان کا درجہ جو ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ان پر ہوا کہ ان حالات میں انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اس کے لیے تن مندھن لگایا تو گویا کہ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے کہ اگر کسی کے لیے حالات زیادہ مشکل ہیں تو اس کے لیے زیادہ عجل و ثواب کے کمانے کا موقع ہے بجائے اس کے کہ آدمی اس سے بدل ہو یہ تو گویا کہ اس کے لیے ایک چیلنج ہے جو اس کے اندر اس کی حمد کو محمیز دینے والی شئی اور سب سے اللہ کا معادہ ہے بہت اچھا یعنی بعد میں بھی انفاق کیا ہے قتال کیا ہے خلوص و اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قدر افضائی فرمائے گا اور ان کی قدردانی فرمانے والا ہے ان کو بھی عجل و ثواب دے گا لیکن بہرحال گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی ایک جو درجے کا فرق ہے وہ اپنی جگہ ہے واللہ بما تعاملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے با خبر ہے منظر الذي يقرض الله قرضا حسنا اب جیسے شروع میں فرمایا گیا تھا انفقوا مما جانکم مستخلفین فی ایمان اور انفاق دونوں پر جھنجوڑنے کے بعد اب پھر اس کی بات ادھر بات لوٹ رہی ہے اور اس میں بڑا ہی ایک ترغیب بلکہ تحریز کا انداز ہے کون ہے وہ باہمت لوگ منظر الذي يقرض الله قرضا حسنا جو اللہ کو قرض حسنا دے فَيُزَعِفَهُ لَهُ تو اللہ اس کو اس کے لئے بڑھاتا رہے یہ قرض حسنا وہ ہے کہ دنیا میں کوئی شرح بھی نہیں ہوگی سود در سود کی کہ جو اس کے قریب پہنچتی ہو اللہ تو اضافہ کرتا رہے گا بڑھوتری ہوتی رہے گی لیکن وہ اللہ کے لئے ہے اس میں کوئی دنیاوی آپ نے بدلہ جو ہے وہ طلب نہیں کیا ہے تو وہ قرض حسنا ہے فَيُزَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ عَجُونَ كَرِيمٍ ایک تو یہ کہ وہ مال اصل جو ہے بڑھا چڑھا کر اضافوں کے ساتھ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا مزید برعاں عجرِ عظیم سے نوازے جاؤ گے کہ تم نے اللہ کی راہ میں اپنے مال یا اپنی صلاحیتوں یا اپنے اوقات کو خرچ کرنے کی ہمت کی یہ اپنی جگہ پر ہے جس کا عجر ملے گا باقی جو کچھ تم نے خرچ کیا اور کھپایا وہ تو تمہیں بہت عالی شکل میں ہوا خیرم وعظم عجرہ وہ اس حالت میں ملے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکو گے کہ یہ ہے وہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گویا کہ اپنی آقبت کے لئے آگے بھیج دیا تھا یہ یومہ کا جو نصب ہے حالت نصبی میں یہ کیوں ہے اس لیے کہ یہ ظرف ہے یہاں یہ عجر عظیم کس دن دیا جائے گا جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو کہ ان کے آنور ان کے دہنے اور ان کے آگے دوڑتا ہوا ہوگا یہ آگے کا نور میرے نزدیک واللہ عالم یہ نور ایمان ہے جس کا محل اور مقام قلب ہے اور داہنی طرف کا نور یہ اعمال سالحہ کا نور ہے اس وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دیتا ہے تو ہر نیک عمل کی ایک نورانیت ہے جو اس کی شخصیت میں جذب ہو جاتی ہے جو اس کی روح کو ملور کر دیتی ہے ایمان تو ہے یہ نور اللہ نور السماوات والرس تو یہ نور یہاں جو ہے چھپا ہوا ہے ڈھکا ہوا ہے پردوں میں ہے مستور ہے میدانِ حشر میں اس کا ظہور ہو جائے گا تو ہر صاحبِ ایمان کا نور اس کے سامنے کی طرف اور اس کے عمالِ سالحہ بالخصوص انفاق اس کا نور اس کے دہنے جانب ہوگا جس سے کہ وہ اس میدانِ حشر کی جو مشکل اور کٹھن منزلیں ہیں اس نور کی مدد سے وہ ان کو عبور کرتا چلا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لئے بشارت ہے ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں ذالک خالدین فیہا اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ذالک ہوا الفوض العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اصل کامیابی یہاں دوسرا حصہ ختم ہو گیا اب تیسرا حصہ مختصر ہے اور وہ تین آیات پر مشتمل ہیں اس میں جن لوگوں نے اس دنیا میں تن مندھن لگانے سے گریز کیا بچایا چھپا چھپا کر رکھا سیند سیند کر رکھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اس کے برکس اپنی توانائیاں اپنی قوتیں بھی بچا بچا کر رکھیں یا انہیں دنیا کے حصول کے لیے ہی صرف کیا اپنا مال بھی سیند سیند کر رکھا اسے اللہ کی راہ میں نہیں لگایا اب کن لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جو انفاق سے گریزہ رہیں گے ان پر نفاق مسلط ہو جائے گا نفاق کی یہ حقیقت جو ہے صرف ایک حرف کے جو اس میں سے اگر کم یا بیش کر دیا جائے تو نفاق اور انفاق کے ماہ بین اتنا قریبی تعلق ہے انفاق کروگے نفاق سے بچوگے انفاق نہیں کروگے نفاق مسلط ہو جائے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا جس دن کے منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے اہل ایمان سے انظرونا ذرا ہمارا انتظار کرو نقتبس من نورکم ہم تمہارے نور سے استفادہ کر لیں تمہاری روشنی کے سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں اور ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں جیسے کسی اندھیری شب میں اگر کسی پگڈنڈی پر سے گدرنا ہو تو جس کے پاس ٹارچ ہے لوگ اس کے قریب رہتے ہیں کہ اس کے اس روشنی سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہم بھی اٹھا لیں تو اہل ایمان جبکہ اپنے ایمان اور عمال سالحہ کے نور کی حوالے سے اور اس کی مدد سے بڑھتے چلے جا رہے ہوں گے وہ رکیں گے ان کے اپنے پاس نور نہیں ہے نہ ایمان حقیقی کا نور اور نہ عمال سالحہ کا نور نہ انفاق کا نور تو وہ درخواست کریں گے ذرا رکو کہاں بڑھے چلے جا رہے ہیں انظرونا نقتبس من نورکم کہا جائے گا وہ اہل ایمان نہیں جواب دیں گے ان کی شرافت اور مروت سے بعید ہے کہ وہ اس وقت اس طرح کا جملہ کہیں کوئی کہنے والا کہے گا کوئی حاطف غیبی ہے جو ندا دے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف اور یہاں گویا کہ محضوف ہیں الفاظ اگر لوٹ سکتے ہو انہونی بات ہے اب لوٹنے کا کوئی سوال نہیں لیکن یہ کہ اگر یہ نور چاہیے تو یہ تو دنیا سے حاصل کر کے اور کبھا کر لائیا گیا ہے پھر ان کے ماں بین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا وہ اہل ایمان جو ہے وہ ان دروازوں سے ہو کر اس جنت میں اللہ تعالیٰ کی روح و ریحان و جنت و نعیم میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اور یہ باہر رہ جائیں گے باطنہو فیہ الرحمہ اس دروازے کے اندر کی جانب رحمت خداوندی کا نزول و ظاہروہو من قبلہ العذاب اور اس فصیل کے باہر کی طرف یہ اللہ کا عذاب ہے جس کا نزول شروع ہو جائے گا ینادونہم ملمنکم عاکم اب وہ چیخ کر کہیں گے پکار کر کہیں گے ان اہل ایمان سے جو آگے بڑھ گئے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تو ہم گڑھ مڑھ رہے مومن صادق اور منافق دنیا میں تو دونوں مسلمان سمجھے گئے تو ہم ساتھ ہی تھے یہ آج کیا ہمارے مابین بود المشرقین جو ہے وہ واقع ہو گیا قانو بلا اب یہاں جو جواب ہے اس کی نسبت ان کی طرف ہے وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے ولیکنکم فتنتم الفسکم لیکن ذرا یاد کرو تم نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں فتنوں کے اندر مبتلا کیا یہ فتنے کون سے ہیں اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ ایک فتنہ تو وہ ہے قرآن مجید کی روح سے جو عذاب کی شکل میں آتا ہے یہاں وہ فتنہ ہے جو اس دنیا میں مال و اسباب جس کے تم مالک بن کر بیٹھ گئے تھے جس کو تم نے سمجھا تھا کہ تمہاری ملکیت ہے وہ تو فتنہ تھا تم نے اس میں اپنے آپ کو خود مبتلا کیا مال و اولاد کے ساتھ جائز جتنی محبت شریعت کی روح سے ہے اس سے زائد محبت کرنا ہی اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا و تربستم پھر تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں ظاہر بات ہے جب مال اور اولاد کی وہ محبت اور کشش اور اقارب اور عزہ اور رشتے داروں اور جائدادوں کی محبت جو ہے دل میں دیرے ڈالے ہوئے ہو تو انسان کو چلنے نہیں دیتی کہ چلنا چاہتا ہے پھر رک جاتا ہے وہی بات کہ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر یہاں اس کے برقس کیفیت ہے ایمان آمادہ کرتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں لگاؤ اللہ کی راہ میں اور وہ مال کی محبت روکتی ہے مجھے کہ نہیں یہ ہے در حقیقت وہ تربست گو مگو ورطب تم تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ جو تھوڑی بہت پوجی تمہارے پاس تھی بھی ایمان کی اور یقین کی اس میں شکوک و شبہات جب باغ کی دیکھ بھال نہ ہو تو اس میں جھاڑ جھکار خود بخود اختا ہے تو جب یہ ایمان کی دولت صرف نہیں ہو رہی انفاق نہیں ہو رہا حرکت نہیں پیدا ہو رہی تو جمود سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایمان میں جب حرکت نہیں ہوگی تو اس سے جمود پیدا ہوگا اور جمود سے وہ شکوک و شبہات کے کٹے وہ جھاڑ جھکار وہاں اگائے گا وغرط کم الامانی اب اس کے بعد آدمی کے پاس ایک ہی سہارا رہ جاتا ہے اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے ہم تو بہرحال امتِ مرہومہ میں ہیں یہ امانی ہے یہ تمنائے ہیں یہ وشفل تھنکنگ ہے پھر آدمی اس کا سہارا لیتا ہے حتی جابراللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آن پہنچا وغررکم باللہ الغرور غرور اور تمہیں اس دھوکے باز نے خوب دھوکا دیا شیطان تمہیں لوریاں دے دے کر ہی سلاتا رہا وہ تمہیں تاخیر اور تعویق ہی کے اندر ڈالتا رہا ابھی بڑی زندگی پڑی ہے تم نبٹ لینا ہو جانا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا سَالِحِينَ جیسے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب فیصلہ کیا تھا کہ انہوں یا تو قتل کر دیا جائے یا کہیں نکال دیا جائے پھیک دیا جائے باہر تو ساتھ ہی اپنے دل کو یہ ڈھارس دی تھی کہ یہ کڑوی گولی تو ذرا نگل ہی جاؤ پھر نیک بن جاتا ہے پھر ساری تلافی کر لینا اپنی سرکت کی تو شیطان اسی طریقے سے تمہیں چکمہ دیتا رہا تمہیں سلائے رکھا خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری فَلْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے یہاں تمہارا انجام جو ہے اب کافروں کے ساتھ ہوگا مَا وَاكُمُ النَّار تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے وَبِسَ الْمَسِيرُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے عزام کے لئے اب وقفہ ہم کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اب تک پندرہ آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا اور اس میں تین حصے مکمل ہو گئے پہلی چھے آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان پر مشتمل اس کے بعد چھے آیات اس میں دو تقاضے ایمان اور انفاق دونوں کے لئے ترغیب انتہائی مؤثر اور بلیق پہرائے میں اور دونوں سے گریس پر جنجوڑنے کے انداز میں ملامت کے انداز میں زجر کے انداز میں متوجہ کرنا اس کے بعد تین آیات میں انفاق سے گریس اور انفاق سے مراسر مال کا خرچ کرنا نہیں ہے جان کا کھپانا یہ دونوں چیزیں انٹر کنورٹیبل ہیں اس لیے کہ انسان جان کھپاتا ہے تو پیسہ بناتا ہے اور پیسے کے ذریعے سے وہ دوسروں کی صلاحیتیں جو ہے ان سے استفادہ کر سکتا ہے تو یہ دو علیدہ کموڈیٹیز ہیں ہی نہیں وقت کو خرچ کرتا ہے انسان تو پیسہ بناتا ہے پیسہ خرچ کر کے دوسروں کا وقت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے انہیں امپلائے کر سکتا ہے اب اس کے بعد جو چودہ آیات رہ گئیں ان کو بھی چار چھے اور پھر چار آیات کے تین حصوں کے حوالے سے جن میں مستادر کی جائیں پہلی چار آیات جو ہیں وہ سلوک قرآنی کا جو یوں سمجھئے کہ ایک باطنی پہلو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی پھر چھے آیات کے اندر اس کا ایک عملی پہلو اور چار آیات میں پھر ایک خاص رخ سے مزید مضاحت ہے وہ جب آگے آئے گی تو بات سامنے آ جائے گی پہلی بات یہ کہ جو جمود تاری ہو جاتا ہے جو تربس ہوتا ہے تاخیر و تعویق جسمے کے انسان کو شیطان مبتلا کر دیتا ہے اور اس کا نفس اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس سے نکالنے کے لیے کیا وقت آن نہیں پہنچا ہے اہلِ ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں اور اس چیز کے سامنے جو حق میں سے نازل ہو چکی اللہ کی یاد سے دلوں کے اندر ایک جھکاؤ اور خاص طور پر اس قرآنِ مجید سے یہاں میرے نزدیک واو جو ہے یہ واوے تفسیر ہے لِذِکْرِ اللَّهِ وَبَا نَدَلْا بِلَلْحَق اصل میں یہاں ذکر کہا ہی جا رہا ہے اسی قرآنِ مجید کو اور اس کے لیے بہت سے مثالیں دوسری جگہ پر موجود ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بہت سے مثالیں ہیں اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اگر دلوں پر جمود تاری ہو جائے ان سے بچاؤ اپنے آپ کو اور سمجھو کہ وقت تیزی سے گزرا جا رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُ وَانْتَخْشَعَ قُلُوبْهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَبَا نَزَلَا مِنِ الْحَقُ وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ اور نہ ہو جائیں وہ ان کے مانند جنہیں کے کتاب دی گئی تھی پہلے فَطَعْلَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ تو ان پر ایک طویل مدت بیت گئی فَقَصَدْ قُلُوبَهُمْ تو ان کے دل سخت ہو گئے یہ اب یہود کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ دیکھو وہ نشان عمرت موجود ہے کہیں وہی تمہارا بھی معاملہ نہ ہو یعنی اگر گردہ پڑ جاتا ہے تو اس گردے کو جھارتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اگر وہ گردہ پڑتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آئینہ قلب ہے یہ بالکل ہی اس کے اپنے نور سے محروم ہو جائے تو جھارتے رہنا جو ہے ذکر کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے قصرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن اس کو جھارتے رہنا ضروری ہے وَقَصِرُمْ مِنُمْ فَاسِقُونَ جب دلوں پر گردہ آ جائے گا تو پھر فسق اور فجور یہ تو اس کا نازمی نتیجہ ہے ان میں سے بہت سے ہیں جو نافرمان ہو چکے ہیں اے لَمُو اب مایوس بھی نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ جو ہے امید کی کرن بھی دکھا رہا ہے اے لَمُو جان لو اَنَّ اللَّهَ يُحِي الْأَرْدَ بَعْدَ بَعْدَ بَوْتِهَا اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے بے آب ہو گیا زمین پڑی ہوتی ہے بارش برستی ہے پھر جلتل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر رونک اس کی لوٹ آتی ہے ہریاول ہوتی ہے بہار نظر آتی ہے اب اس کا کیوں اشارہ کیا قَدْ بَيِّنَّا لَكُمُ الْعَيَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے تمہارے لئے اپنی آیات کو روشن کر دیا ماں سے کر دیا تاکہ تم عقل سے کام نو اس میں تمہارے لئے امید ہے کہ تمہارے دنوں پر بھی اگر خزان تاری ہو گئی ہے تو اللہ اس میں بھی ایک نئی بہار لا سکتا ہے بائوس مت ہو بلکہ تمہاری دنوں کی زمین بھی اثر نو زندہ ہو سکتی البتہ اس کو زندہ کرنے کے لئے کچھ بحنت تمہیں بھی کرنی ہوگی اللہ ہی کو کرنی ہو تو پھر عجر و ثواب کہے کا اللہ تو ابو جہل کی دل کی زمین کے اندر بھی ایمان کی کھیتی لہل آ سکتا ہے تمہارے عجر و ثواب کے لئے یہ ہے کہ کچھ بحنت تمہاری بھی ہوگی وہ بحنت کیا ہے زمین میں حل چلاتے ہوگا نہیں چلاتے ایسے ہی دلوں کی زمین میں بھی حل چلانا پڑے گا اور وہ حل کیا ہے انفاق پھر بات وہی آگئی لوٹ کر وہی بات آگئی لیکن یہاں لفظ انفاق کی بجائے دو الفاظ آئے ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا بے شک وہ لوگ جو صدقہ دینے والے ہیں مرد یا عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرضے حسنا دیں یہ دو مدنے ہیں اصل میں کہ خود انسانوں میں سے محتاج و غریبوں کی امداد میں جب انسان اللہ کے رضا کے لیے پیسہ لگاتا ہے تو یہ صدقہ ہے اور جب اللہ کے دین کی اشاعت اس کی ترویج اس کو نافذ کرنا اس کا غلبہ اس کی اقاوت کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو یہ ہے اللہ کو قرض حسنا دینا دین اس کا ہے اس کی خدائی کا تخت دچھا رہے ہیں اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے مال لگا رہے ہیں جان کھپا رہے ہیں تو اس کو اللہ اپنے ذمہ قرض سے تعبیر کرتا ہے اس لیے دو علیدہ الفاظ میں اس کو سپلٹ کر دیا گیا ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا یضعف لہم ولہم اجر کریم وہی بات دوبارہ آ گیا ان کے لیے بڑھایا جائے گا دگنا چوگنا کیا جائے گا اور اجر کریم اضافی طور پر واللذین آمنوا باللہ ورسولہی اور اس حل چلی ہوئی زمین میں جب ایمان کے بیج پڑھتے ہیں یہ ہے یہاں ترتیب کے حوالے سے جو بات واضح ہوئی ایسے ہی زمین میں جا کر بیج بکھیر آئے تو بیج بھی جائے ہو جائے گا ہاں زمین میں حل چلا ہوا ہو تیار اس کو کر لیا گیا ہو تو پھر اب جگر اس کے اندر تخم ریزی ہوگی تو لہلہاتی فصل ہوتی ہے تو اس گویا کہ صدقہ اور انفاق اور قرض حسنا کے حل دنوں میں چلانے کے بعد اب ایمان کی طرف انسان آئے تو اب وہ ایمان عام لوگوں کے ایمان کے معنی نہیں ہوگا اس میں صدقیت اور شہادت کی شانیں ظاہر ہوگی وَالَّذِينَ عَابَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَائِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاؤُ عِنَّ رَبِّهِمَ وہی لوگ ہوں گے کہ جو صدق ہوں گے اور اپنے رب کے پاس گواہی دینے والے ہوں گے لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ان کے لیے ان کا عجر بھی محفوظ ہے ان کا نور بھی محفوظ ہے وہی نور جس کا ظہور میدانِ حشر میں ہوگا جس کا ہم پہلے پڑھائے ہیں ان کا وہ عجر اور نور دونوں محفوظ وَالَّذِينَ قَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ الجحیم اور جو لوگ کفر کریں چھپائیں ان حقائق کو باطن میں اُبھرتے ہوئے ہوتا ہے کہ ایک جذبہ اُبھرتا ہے پھر آدمی اسے تھپکی دے کر سولاتا ہے یہ ہے اصل میں کفر کی حقیقت کہ فطرت کے اندر سے تو گواہی اُبھرتی ہے اللہ کی گواہی توحید کی گواہی دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دینے اور کھپا دینے کا جذبہ اُبھرتا ہے پھر مسلحتیں اور فلان اور یہ اور وہ اور خوف اور لالچ ان سے پھر انسان جو اس کو دباتا ہے جو کفر کے روش اختیار کرنے ہماری آیات کو جھٹلائیں اولائق اصحاب الجہیم وہ ہے جہنمی وہ جہنم والے ہیں اب یہاں سے وہ عملی شروع ہو رہا ہے معاملہ یہ تو گویا کہ چار ویسے ان چار اور چھے آیات کو جمع کر لیں گے تو یہ سلوک قرآنی کا ایک جامع عنوان بن جائے گا لیکن پہلا انداز دے وہ جھنج اڑنے کا ہے لقطہ آغاز کیا ہے جاگو ہوش میں آؤ پہچانو وقت کے تیور الوقت تو سیف القات ہے یہ وقت گزرا جا رہا ہے اور اچانک موت تمہیں آدم ہوچے گی تم اسی تربوس کے اندر پڑے رہو گے اور پھر کفے افسوس بلنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا اب یہ کہ اگر انسان جاگ جائے تو اب تدریجاً بات سامنے آ رہی ہے سب سے پہلے جو حقیقت ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت کو جان لو یہ جو تمہیں اپنی طرف متوجہ کیے رکھتی ہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق تو اس دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھو جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس کیا ہے کھیل ہے تماشا ہے بناو سگھار ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد کی کسرت اور بہتات میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش ہے مختلف ادوار زندگی کے ان کاموں میں بیٹ جاتے ہیں وقت گدرتا جاتا ہے وقت کا پیہ چلتا جاتا ہے اور ہوتے ہوتے انسان ان مراحل سے گدرتا ہوا اور وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کی آخری منزل یعنی موت تک جا پہنچتا ہے آخرت میں دو انجام ہیں جن سے دو چار ہونا ہے پہلی چیز تو وہ ہے یہ تو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے کہ جیسے یہ نباتات کا سائیکل چل رہا ہے بارش برستی ہے کاشتکار کو اس سے جو جو سبزہ نکلتا ہے یا جو فصل اوپچھتی ہے وہ بڑی بھلی لگتی ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے پھر وہ کھیتی اپنے پورے جوش پر آتی ہے فصل لہ لہا رہی ہے تو بہت ہی پر رونق منظر ہے فطرہ و مصفرن پھر ہریاول کی جگہ زردی آنی شروع ہوتی ہے سمہ یکون و خطابہ پھر وہ چورا چورا ہو کر پاؤں تلے رونی جاتی ہے تو جیسے یہ چند مہینے کے اندر ایک سائیکل ہے اسی طرح کا یہ پچاس ساٹھ سال کے اندر یہ انسانی زندگی کا وہی سائیکل ہے وہ پیہ ہے جو چل رہا ہے تو یہ چیز تو چونکہ نگاہوں کے سامنے ہے اس پر تو سبی کو صرف توجہ دلا دینا ہے آدمی غیر شعوری طور پر ان مراحل میں سے گدر رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر توجہ ہو کہ یہ ہے در حقیقت میں اس وقت زندگی کے اس مرحلے پر ہوں تو اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے ایمان بالغیب والی وَفِلْآخِرَتِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَبَغْفِرَتٌ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانِ آخرت میں بہت بڑی سزا بہت بڑا عذاب ہے اور بغفرت اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا ہے یہ دو مختلف انجامیں جس سے انسانوں کو دوچار ہونا ہے وَفِلْآخِرَتِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَبَغْفِرَتٌ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانِ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے عام محاورے میں دھوکے کی ٹٹی جو کسی شیع کی اصل حقیقت کو چھپا لے تو ہماری زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے کہ اصل زندگی تو ہے بہت کے بعد یہ آخرت جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس سے ہمیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے ادھر متوجہ نہیں ہونے دیتی لہٰذا یہ دھوکے کی ٹٹی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے یہ حقیقت منکشف ہو جائے تو اب نتیجہ کیا نکلا انسان کا اس حیات دنیاوی میں صحیح و جہد کا ایک حدف معین ہو جانا چاہیے کس لیے جینا ہے کس لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے اصل حدف کیا ہے اصل نسم العین کیا ہے وہ اگلی آیت میں آ گیا سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرض حاکرد السمائی والارض زندگی برائے زندگی نہیں زندگی اس لیے ہے کہ مغفرت اور جنت کا کو حاصل کیا جائے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ انما الدنیا خلقت لکم و انتم خلقتم للآخرہ یا جیسے آپ نے فرمایا الدنیا مزرعت الآخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کاٹوگے یہاں محنت کروگے تو وہاں عجر و ثواب پاؤگے یہاں خرچ کروگے تو تمہارے لئے وہاں اللہ کے اس خدانے کے اندر تمہارے لئے بہت کچھ جمع ہوگا تو سابقوا الى مغفرت من ربکم مصابقت کرو دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے کارز سماع والارض یہ بھی اب آیات متشابہات میں سے ہوگا ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے اس کو کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے بعض جگہ پر یہ آیا ہے یہاں کے الفاظ سے تو یہ متبادر ہوتا ہے جیسے یہ سماع دنیا اور یہ دنیا پہلا آسمان لیکن یہ کہ بعض جگہ پر آیا عرض و حسماوات والارض آسمان اور زمین جتنا پھیلاؤ ہے ظاہر ہے کہ ہم اس کا یہاں کوئی تصور نہیں کر سکتے اصل بات کیا ہے مہوت وسیع و عریض اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ مصابقت کرو دنیا کے حصول کے لیے دوڑ نہ لگاؤ اس کے لیے بھاگ دوڑ اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس جنت اور مغفرت اب ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھئے مغفرت گویا کہ ایک منفی پہلو ہے لا الہ الا اللہ تو نفی کے بعد اس بات ہوتی ہے فرمایا کہ مغفرت اور رب کی جنت و جنت عرض حاک عرض سماع والارض معلوم ہوا کہ انسان کا بندہ مومن کی زندگی کا اصل نسب العین یہی ہے باقی تو بھاگ دوڑ فرائز دینی کی ادائیگی کے اندر وہ کرتا ہے لیکن مطلوب و مقصود جو ہے اس کا وہ صرف آخرت ہے اس کے بھی دو پہلو ہے مغفرت اور جنت ذالکہ فضل اللہ یتیہ من یشاو اللہ ذو الفضل العظیم اور یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اشارہ ہو گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو اس جنت تک رسائی نہیں ہو سکے گی وہ مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سہارا نہ دے کوئی انسان جنت میں ناخل نہیں ہو سکے گا اس سے انسان میں توازوں پیدا ہوتی بڑے سے بڑا کام کر کے بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ اب میں جنت کا مستحق ہو چکا ہوں اپنے ان افعال و عمال کی منیات پر بلکہ ہر وقت نگاہ جو ہے اللہ کے عفو اور کرم پر رہے ہیں تیسرا نتیجہ اس دنیا میں آنے والے مسائب کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہو جانا چاہیے تکلیف آئی مسئیبت آئی فقر ہے فاقہ ہے بیماری ہے یا کوئی بڑے پیمانے پر کوئی حادثے ہو گئے ہیں اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا مَا سَابَ مِن مُصیبتٍ فِي لَغْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَآحَا نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مسئیبت نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَآحَا مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے تیشدہ ہے کتاب سے مراد یہاں علمِ خداولدی اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں صرف ظاہر ہونا ہے جیسے میں نے ایک ارس کیا تھا نبوت کے بارے میں نبوت تو پیدائشی ہے نبی کی اس کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح واقعات و حوادث جو ہے وہ تو پہلے سے اللہ کے علم میں موجود ہے صرف ان کا ایک ظہور ہوتا ہے معین وقت پر تو من قبلِ النبراہ اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں وہ ایک کتاب میں موجود ہے اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یہ اللہ پر بہت آسان ہے لِكَئِ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہے کہیں مال کا نقصان ہو گیا کوئی جانی نقصان ہو گیا کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا اب بیٹھے ہوئے ہیں اسی غم میں اور دوہ میں اور رنج میں اور حزن میں یہ بھی ایمان کے منافع ہیں جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوگا یہ ہے ایمان کا تقاضی وَلَا تَفْرَحُ بِمَا عَتَاكُمْ جو کچھ اللہ دے دے اس پر اترایا نہ کرو اس لیے کہ جو کچھ اللہ دے رہا ہے وہ آزمائش کے لیے ہے اس کا حساب لیا جائے گا اگر تو کسی کو کوئی دے دے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا ہے تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں تو پھر تو آپ اترا ہیں لیکن اگر دیا گیا ہو کہ اس کا پائی پائی کا حساب لوں گا تو پھر تو آدمی کے لیے جتنا زیادہ وہ ہوگا اتنا ہی زیادہ بوجھ اس پر پڑ گیا وہ ایک ریسپانسیبیلٹی ہے وہ در حقیقت وہ کریڈٹ نہیں ہے ڈیبٹ ہے انسان کے خاتے میں کہ اس کو ایکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا ہر چیز کو کہ جو اسے دی گئی ہے اور اللہ تعالی کو بلکل پسند نہیں ہے وہ کہ جو شیخی خورے ہوتے ہیں اور اکرتے ہیں اس لیے کہ جو اس شخص کو مال سے محبت ہوگی اس کو صحت کر رکھے گا اور اس پر پھر وہ فخر کرے گا جو مال کو خرچ کرے گا اور سمجھے گا کہ در حقیقت یہ دے دینا ہی جو ہے میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا اس کے اندر اس فخر اور غرور کا کچھ سوال پیدا نہیں ہوگا اللہ زیرہ یبخلون وہ لوگ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلْ اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل ہی کے مشورے دیتے ہیں کہ میاں ہوش کے نا خل لو کچھ آگے کی فکر رکھو یہ کیا تم نے دونوں ہاتھ اپنے کھولے ہوئے ہیں کسی چیز کی تم آئندہ کے بارے میں کوئی فکر نہیں کر رہے تو یہ مشورے بھی بڑے ناسحانہ انداز میں وہ دے گا جو خود بھی اس مخل کی کیفیت میں مبتلا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور جو پیٹھ مورڈ لے یہ سب کچھ بیان ہو چکا ساری حقیقتیں باضح کی جا چکی پھر جو اعراض کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے وہ تمہارے پیسے کا محتاج نہیں ہے یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے تھا تمہارے امتحان کا ایک ذریعہ تھا اب یہ جو اس سلوکِ قرآنی کی آخری منزل آ رہی ہے لَقَدْ اَرْسَنَّا رَسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ یہ انفاق کس کے لیے درکار ہے یہ قرضِ حسنہ کس چیز کے لیے چاہیے یہ جان کاہے کے لیے کھپانی ہے یعنی اس دنیا میں تمہاری جد و جہد کا مقصود و مطلوب کیا ہوگا اصل نصب العین تو ہے آخرت جنت اور مغفرت لیکن اس دنیا میں تمہاری جد و جہد اور شعی کا حدف کیا ہے یہ ہے جو اس آیت سے معین ہوا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو وعظِ نشانیوں کے ساتھ وَانْزَلْنَا بَعْبُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری میزان بھی اتاری لَيَقُوبَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ اس عدل و انصاف پر قائمد ہو کاربند ہو وہ میزانِ عزل و قدس نافذ کی جائے اس کو نصب کیا جائے وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدٌ اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں قوت ہے بہت شدید اور قوت سے مراد قوت ہے جنگ اسلحہ کی صلاحیت اس لیے کہ بعث کا لفظ جب بھی آئے گا تو وہ جنگ کے معنی میں ہوتا ہے جب جمع ہو جائے بعثا تو وہ فقر اور فاقع اور غریبی غربت یہ معنی اس کے ہے لیکن جب واحد کی شکل میں آئے گا جنگ بَعثٌ شدیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے کچھ اور منفعتیں کچھ اور فائدے بھی ہیں وَلَيْعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہیں اس کے وہ بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود یعنی غیب کا پردہ ہمارے اور پروردگار کے مابین حائل ہے لیکن اللہ سے محبت انسان کر رہا ہو اس کو بند دیکھیں اللہ کے لئے اپنا تن مندھن نسار کر رہا ہو بغیر اس کے کہ اس نے اسے دیکھا ہو یہ وہ چیز ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے جنت کے حصول کے لئے سب کچھ لگا دیا درہا حالے کے جنت اس نے دیکھی نہیں جہنم سے بچنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے درہا حالے کے جہنم اس نے دیکھی نہیں یہ ہے ایمان بالغیب والا معاملہ غیب میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیا یہ ہیں وہ لوگ کہ جو عجر و ثواب کے مستحق ہو گئے ان اللہ قوی عزیز یہ جان لو اللہ خود قوی ہے خود عزیز ہے خود زبردست ہے وہ مہتاج نہیں ہے لیکن تمہاری آزمائش اسی میں ہے تمہارا امتحان در حقیقت اس میں ہے کہ آیا تم اپنے اختیار سے یہ ساری منزلیں تے کر لیتے ہو یا نہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاہِم اب چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بہت زوردار انداز میں دنیا پرستی کی نفی ہو گئی تعلیم دنیا بننے کی جو قباحتیں ہیں وہ واضح ہو گئی اب اس کا ایک انتہائی رد عمل جو ہو سکتا ہے وہ ترک دنیا ہے رہبانیت ہے اس سے بھی روکا گیا دنیا سے قطع تعلق نہیں مطلوب دنیا میں رہو اللہ کے بندے بن کر رہو اور اس دنیا کو اللہ کے دین کے رخ پر ڈھالو نہ یہ کہ اس سے منقطع ہو کر اپنے آپ کو کہیں گوشوں میں کونوں میں کہیں غاروں میں کہیں جنگلوں میں کہیں پہاڑوں میں لے جا کر جو ہے وہ صرف یادِ الٰہی کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لو یہ جو ایک دوسرا انتہائی رد عمل ہے اس سے اس کا صدباب کیا جا رہا ہے اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اور ابراہیم کو وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمًا نُبُوتَ وَالْكِتَاب اور ان دونوں کی نسل ہی میں ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت بھی اور کتاب بھی حضرت نوح کے بعد ان کی اولاد اور حضرت ابراہیم کے بعد انہی کی اولاد میں نبوت و کتاب کا نزول جو ہے وہ رہا ہے فَمِنْهُمْ مُحْتَدِنْ مِنْهُمْ سے مراد کون ہے ذُرِّيَتْ ان کی نسل میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو ہدایت یافتہ تھی وَكَثِیرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُون ان میں بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو فسق و فجور کے راستے پر چل نکلے ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُولِنَا پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے ان میں سے جو نیک و کار تھے اور صالحین تھے انہی کے راستے پر اب اٹھاتے رہے اپنے رسولوں کو پی با پی وَقَفَّيْنَا بِعِيثَ عَبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ اور پھر بالآخر اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رعفت اور رحمت پیدا کر دی دلوں میں نرمی توازو خشیت اللہ کا خوف رحم رحم سے رحمانیت بنا ہے تو یہاں پہ فَيَّا يَفَرْحَبُون جیسے کہ سورہ بقرہ کے پانچ ورکوں میں آیا ہے تو انتہائی ان کے دلوں میں خشیتِ خداولدی جو ہے وہ تھی حضرتِ مسیح علیہ السلام کے ابتدائی جو حواریین تھے اور ڈیسائپلز تھے وَرَحْبَانِيَةً اَبْتَدَعُوهَا لیکن رہبانیت کی ابتداء انہوں نے کی ہے ابتداء ایک تو ہے ابتداء بداء بداء کے معنی کسی جس کا شروع ہونا اور بداء یہ جو ہے عین کے ساتھ یہ بھی شروع ہونا ہے لیکن یہ کہ یہ ہے دین میں کسی ایسے راستے کو نکال لینا کہ جو اصلاً دین میں نہ ہو رہبانیت ایک بدعت ہے رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی مَا قَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی یہ اللہ کے دین کا کوئی ان کے اوپر تقاضہ نہیں تھا کہ وہ انداز اختیار کریں ترک دنیا کا اِلَّا بْتِغَا رِضْوَانِ اللَّهِ ہم نے تو جو چیز ان پر فرض کی تھی وہ یہی کہ اللہ کی رضا حاصل کریں اب دیکھیں یہاں پھر وہ بات آگئی رضا کا لفظ پہلے بھی آیتا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَنِيدٌ وَبَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ یہاں پھر آیا اِلَّا بْتِغَا رِضْوَانِ اللَّهِ اور یہاں لفظ آیا ہے قَتَبَا کے ساتھ مَا قَتَبْنَا حَلَيْهِمْ اِلَّا بْتِغَا رِضْوَانِ اللَّهِ گویا کہ اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش فرض ہے لازم ہے اور یہ اللہ کی رضا کا حصول ہی بندہِ بومن کی زندگی کا اصل نسب العین ہے گویا کہ اس سے بھی بالا تر ایک کونسپٹ آگیا مغفرت اور جنت سے بالا تر ایک شئے کیا ہے اللہ کی رضا مَا قَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اِلَّا بْتِغَا رِضْوَانِ اللَّهِ ایک مفہوم اس کا بڑے ہی لطیف انداز میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جو یہ بدت ایجاد کی تھی تو کسی بری نیت سے نہیں بلکہ ان کو غلو ہو گیا تھا اسی اللہ کی رضا جوئی کے جذبے کے اندر یہ غلو کی بات تھی لیکن نیت ان کی غلط نہیں تھی رہبانیت جو ہے وہ کسی غلط نیت کی بنا پر آغاز اس کا نہیں ہوا بلکہ نیکی کے جذبے سے ہوا لیکن غیر متوازم اور اللہ کی کا جو سراتِ مستقیم عطا کردہ ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کے مساعدت سے اس سے پھر اس کے اندر ایک انحراف ہے فَمَا رَعُوْهَا حَتَّى رِعَيَتِهَا پھر وہ اس کی پاسداری نہ کر سکے جیسا کہ اس کی پاسداری کا حق تھا فَآتَيْنَ الَّذِينَ آَوَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ تو ان میں سے جو ایمان لے آئے یا جو صاحب ایمان رہے جو صحیح راستے پر قائم رہے اور ایک یہ کہ جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کو ہم ان کا عجر عطا فرمائیں گے اور ان میں سے بہتے ہیں کہ جو فاسق ہیں بظاہر رہبان ہیں بظاہر تاریخ دنیا ہیں حقیقت میں اس کے پردے میں بدترین دنیا داری کر رہے ہیں انہوں نے دکانداری جو ہے وہ ہے جو اس سلسلے کے اس کے پردے کے اندر شروع کی ہوئی ہے یہاں یہ عجیب بات بات ہے کہ اللہ کے ایمان کا تو تقاضہ بیان کیا تقوی رسول پر ایمان کا تقاضہ کیا ہے اتباع اتباع کے بجائے لفظ لائے گیا ایمان گویا کہ ایمان ہے ہی نہیں بغیر اتباع اصل ایمان ہے ہی وہ جسم کے اتباع ہو اور پھر یہ کہ اس طرح چمٹ جاؤ سنت رسول کے ساتھ اور عصوہ رسول کے ساتھ کہ اس سے ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو خطرے میں مبتلا ہو جاؤ گے ادھر جاؤ گے تو دنیا پرستی ہے اور ادھر جاؤ گے تو ترک دنیا رہبانیت کی بدت ہے لہذا ایک آئیڈیل کی حصیت سے ہر وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی صیرت آپ کا معاملہ آپ کا کردار آپ کا توازن جو ہے یعنی دنیا اور آخرت کے مابین دین اور دنیا کے مابین اس توازن کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرو وَآَمِنُوا بِرْرَسُولِهِ يُوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرہ حصہ عطا فرمائے گا وَيَجَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور تمہیں وہ نور عطا فرما دے گا جس کے ذریعے سے تم چلو گے وہ نور نورِ بصیرت بھی ہے اس دنیا میں جس نے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنمہ بنا لیا گویا کہ اس دنیا میں اسے نور حاصل ہو گیا اور پھر یہی وہ نور ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا اور اس کو لے کر انسان چل سکے گا میدانِ حشر کے مختلف براہل کو تیہ کر سکے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور کوئی خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معافی فرما دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے لِاللَّهِ عَلَى مَاحَلُ الْكِتَابِ تاکہ نہ سمجھے اہلِ کتاب نہ جانے اہلِ کتاب اللَّهَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَئِنْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ انہیں کوئی اب ان کی دسترس نہیں رہی ہے اللہ کے فضل کی طرف وَاللَّفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ فضل جو ہے وہ کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ آیت مشکلات میں سے ہے اس کی مختلف تعبیرات ہیں لیکن یہاں میں جو تعبیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہلِ کتاب کو ایک امید کی قرن دکھائی جا رہی ہے مایوس نہ ہو جاؤ آؤ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اَسَا رَبَّكُمَ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اب بھی تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لئے تیار ہے لیکن تم وہی رویش اختیار کرو گے تو ہم پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے ہوا ہے وہ کیا ہے قرآن کا یہ سایہ موجود ہے آؤ اس کے سایہ تلے یہ نورِ ہدایت موجود ہے اس سے اپنے باطن کو منور کرو اور اس کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کا راستہ ہے سفرِ حیات اس کو تیہ کرو اسی طرح یہاں بھی فرمایا گیا کہ اگرچہ تم سے وہ فضل تو لے لیا گیا وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کے پاس رہی تاحال وہ اب سلم ہو گئی وہ فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد کو عطا کر دی گئی لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اس سے بالکل محروم کر دیے گئے بلکہ یہ کہ اب بھی راستہ کھلا ہے آؤ ان کے دامن میں آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دامن میں اور قرآن مجید کی روشنی میں تو یہ نہ سمجھو کہ تم محروم قطعی ہو گئے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ